شکریہ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ ٹنڈو مسیح پہنچ گیا ہے اس وقت شاہ میں مودھ قریشی خطاب کر رہے ہیں باہر نکلنے پہ تو سمجھ لو حالات بگڑ چکے انہیں آج کوئی لالچ نہیں ہے اقتدار کا لالچ نہیں ہے یہ آج یہ کارکن میرے سامنے کھڑا ہے ابھی رو رہا تھا رو رہا تھا کہ اس کو چار قتل کروائے پیپلز پارٹی والوں نے اور اس کے باؤں میں گولیاں لگی ہوئی ہیں ایک سکنڈ سنو بیٹا سنو سنو بات سنو بات سنو چار قتل کروائے سیال قوم کہ چار قتل کروائے اس کو گولیاں لگی یہ میرے سامنے کھڑا ہے یار محمد اس پر اٹھائیس ایف آئی آریں کھڑوائی گئی ہیں اٹھائیس اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں چبر کی شاست اور اس چبر کی شاست کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سندھ میں آئے ہیں کیا سندھ کے نوجوانوں تم تیار ہو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کہ تو چھوٹے چھوٹے اجتماع ہیں بیٹا سن لو سن لو یا تم بات کرلو میں بات بھی کرتا ہوں یا میری بات سن لو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اجتماع ہیں میں ان کے یاد کرواتا ہوں جب عمران خان نکلے تھے نا خیبر پختون خواہ میں آج سے بائیس سال پہلے یہی کہا جاتا تھا عمران خان کو کون چانتا ہے عمران خان کی کیا سیاسی حصیت ہے اس کو کس نے ووٹ دینا ہے اس کی جماعت میں تو تانگے کی سواریاں پوری نہیں ہوتی ہیں باپ صاحب لیکن آپ نے دیکھا کہ دو ہزار تیرہ میں خیبر پختون خواہ میں بلہ چلا کہ نہیں چلا چلا تحریک انصاف کی حکومت آج بھی وہاں قائم ہے کس نے بنائی خیبر پختون خواہ کی باشعور عبور عوام نے پھر وہ پنجاب کی طرف گیا پنجاب میں لوگوں نے کہا امران خان کو امران خان کو کوئی بڑا نام تمہارے ساتھ نہیں ہے تمہاری پہچان نہیں ہے تمہاری جماعت کا وجود نہیں ہے جتنے قداور لوگ ہیں یا وہ پی پی میں ہیں یا نون لیگ میں ہیں خان صاحب آپ پنجاب میں کیا لینے آئے ہو اس نے کہا میں امید کا دیا جلانے آیا ہوں اور میرا ایمان ہے اگر میرے دیئے میں سچائی کا تیل ہے تو اس کی روشنی پورے پنجاب میں پھیل جائے گی اور پھر سن کے نوجوانوں پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ روشنی پھیلی اور آج پنجاب میں کس کی حکومت ہے آج برستر ایک جدار جماعت پنجاب میں کونسی ہے تحریک انصاف پھر چلا ازاد کشمیر کی طرف ان نے کہا ازاد کشمیر میں تو تحریک انصاف کا وجود ہی نہیں ہے آپ پہلیکشن لنے جا رہے ہو آپ کو تو کینی جی ایٹی نہیں ملیں گے جو آج سندھ میں کہتے ہیں شاہ صاحب سندھ میں یہی کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف کو تو کینی جی ایٹی نہیں ملیں گے امیدوار ہی نہیں ہے ان کے پاس ازاد کشمیر میں یہی کہہ رہے تھے اور پھر آپ نے دیکھا سندھ کے نوجوانوں آج آزاد کشمیر میں کس کی حکومت ہے تحریک انصاف کی پھر چلا کافلا پھر چلا کافلا گلگت بلتستان کی طرف کہ جیتے ہیں یہاں تو ان چوٹیوں پہ تو تحریک انصاف کا جھنڈا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں گلگت بلتستان کی بلند ترین چوٹی پہ چلے جاؤ تمہیں ایک جھنڈا دکھائی دے گا اور وہ تحریک انصاف کا جھنڈا ہے یہ کیوں ہوا سوچو سوچو انجاب خیبر پختون خوا کہ نوجوان نے علم اٹھایا تبدیلی کا علم اٹھایا اور وہ نکل پڑا بڑوں کو چھوٹوں نے قائل کیا ہمیشہ بڑے چھوٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں یہ گنگا الٹی چلی چھوٹوں نے بڑوں کو راغت کیا اس دھارے میں شامل کیا اور آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف پھیلتی چلی گئی تو سندھ والوں سندھ کے بعد شعور نوجوانوں اب یہ علم تم نے اٹھانا ہے اور سندھ میں تحریک انصاف کے پیغام کو پھیلانا ہے یہ بزرگ جو میرے دائے بائے ہیں ان کا مشفہ لے گا خبر آپ کو دیں کہ سی ٹی ٹی انویسٹیگیشن کراچی نے اور انگی ٹاؤن میں اہم کاروائی کرتا ہے